اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کا آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے بہت ہی افسوسناک خبر تھوڑی در پہلے میں نے سنی اور اس حوالے سے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں جو سیکھا میں نے کہ آمر لیاکت صاحب کی ڈیت ہو چکی ہے آج وہ انتقال گرگ ہیں جو بھی وجہ تھی ان کی انتقال کی وہ ایک الگ بات ہے موت برحق ہے بے شک لیکن جس طرح سے ان کی موت ہوئی ہے یعنی کہ ان کی موت سے پہلے جس طرح کی ان کی کنڈیشن تھی اور جس ڈپریشن انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے ہیں تو یہ میرے لئے ایک نہایت افسوس ناک بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اکیلے تھے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے ایک خدای کی زندگی بنا لیے کہ ہم خدا بن کے دوسروں کو جج کرنے لگ جاتے ہیں افسوس کے بعد ہے کہ اب ان کے جانے کے بعد ہی ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں میں انتہائی شوق والی کنڈیشن میں ہوں لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں سے بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ اب بھی نہیں کی تو شاید پھر کبھی نہ کر پاؤں کیونکہ جو ہماری جج کرنے کی بری عادت ہے بہت ہی خطرناک عادت ہے اس سے ہم ایک انسان کو ایسے چوراہے پر لاکر کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ بلکل تن تنہا رہ جاتا ہے اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا جس سے وہ اپنی بات کر سکی ہے اپنا دکھ بھی شیئر ہم کرنے کی اس کو اجازت نہیں دیتے ہم اس سے برا سمجھتے ہیں ہمارے اولیاء ہمارے بزرگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب نے ہمیں ماف کرنا سکھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک انسان کی برائیوں سے نفرت کرو لیکن اس انسان سے نفرت نہ کرو تو ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں اب ہم سب میں سے کوئی بھی پرشتہ نہیں ہے ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہم آج کل سوشل میڈیا پہ ایک انسان کی برائیوں کو اتنا اچھال دیتے ہیں کہ اس کے پاس زندگی کا مقصد اور جینے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ افسوس اس بات کی ہے کہ آمر لیاکت صاحب انتہائی ٹیلنٹیڈ انسان تھے ان کے حوالے سے انہیں بہت معلومات تھی بہت زیادہ عالم تھے جب بھی میں نے ان کا شوت سنا مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور آج وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں بہت ہی افسوس ہے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں دیکھیں ہمیں کہانی کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہر حقیقت ہر بات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو سچائی سے پتہ ہوتی ہے جو حقیقت واقعی میں ہے تو ہمیں کسی کے بارے میں برے الفاظ یا برے خیالات نہیں رکھنے چاہیے ہمیں ہر کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے ہر کسی کی اپنی کوئی مجبوری اور پریشانی ہوتی ہے ہم کیوں دوسروں کے دکھوں میں اور اضافہ کر دیتے ہیں ان پر لان تان کر کے انہیں برا بھلا کیا کے ہم ان کے ساتھ بہت زیادی کرتے ہیں تو میرا مقصد آج کی ویڈیو کا یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جب انسان ہوتے ہیں نا تو ان کی قدر کریں کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ ان کے بارے میں جو بھی کچھ اچھائی کرو جو بھی ان کے بارے میں خیال رکھو اس کے بعد آپ پشتاؤ اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا جب ایک انسان چلا جاتا ہے تو بس وہ چلا جاتا ہے اب ان کو یقینا ہماری کسی بھی اچھی بات اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنے آخری آیام میں اکیلے تھے بس اب ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کی وہاں درجات بلند کرے بشک وہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم ہے ہم انسانوں جیسا نہیں ہیں وہ ہمیں اجاز نہیں کرتا وہ ہمیں ہماری ایک اچھائی پر بھی ماف کر دیتا ہے انہیں سارے گناہوں کے باوجود کوئی ایک اچھائی ہوتی ہے اس پر وہ ہمیں ماف کر دیتا ہے وہ بہت رحیم ہے اللہ تعالیٰ لیکن ان کی بھی مغفرت کریں گے وہ بہت اچھے انسان اور بہت ہی عالم قسم کے انسان تھے بہت رسپیکٹڈ تھے اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے انشاءاللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ